السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ضریف ٹیوب اور میرا نام منعور ضریف ہے آئے سوشل میڈیا پر ٹوپرینڈ ہے مائنس ون عمران حان جا رہے ہیں عمران حان کی حکومت جانے والی ہے میں کچھ فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ حقائق آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیا عمران حان کی حکومت جانے والی ہے یا اس کا بندبس ہو چکا ہے یا وہ جا چکے ہیں عام عوام کو جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو عام عوام میرے جیسے بندے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں یہ ہو چکا ہے پرائم نسٹر نواز شریف صاحب کے اوپر بڑا سٹرونگ کیس تھا وہ بھی کہتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا پھر وہ کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا چلے گئے اس سے پہلے یوسف رضا گلانی صاحب کہتے تھے کہ میں بڑا مضبوط وزیر آزم ہوں مجھے نہیں نکالا جا سکتا ان کو بھی جانا پڑا ہے تو عام بندہ یہ سوچ لیتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ پہلے ہو چکا ہے اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے اب میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ کیا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو تین چار بڑی سیاسی پارٹی ہیں چھوٹی چھوٹی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو کیا فرق پڑتا ہے جیسے جماعت اسلامی ہے اے این پی ہے مولانا فضل ورمان صاحب ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے ابھی چلے جائیں تو ان کو تو فائدہ ہی ہوگا ہو سکتا ہے کوئی دو سیٹیں زیادہ ہو جائیں کیا نواز شریف کی پارٹی پیپلز پارٹی حکومتی پارٹی یہ چاہے گی کہ اس وقت لیکشن ہو جائیں یا عمران حان کو کسی الٹے طریقے سے ہٹا دیا جائے تو یہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرا انیلیسز تجدیہ یہ ہے پی ٹی آئی پی 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 اور پی ایم ایل این یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں نہیں چاہیں گی کہ اس وقت عمران حان کو ہٹا دیا جائے کیوں یہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی سب سے پہلے حکومتی پارٹی کی بات کرتے ہیں کیا عمران حان چاہے گا کہ میری حکومت گر جائے نہیں وہ تو کبھی نہیں چاہے گا وہ تو چاہے گا کہ جیسے تیسے بھی ہے اسی طرح چلتا رہے اور ہم پانچ سال پورے کریں ہو سکتا ہے مستقبل میں میں ڈیلیور کار پاؤں اور میری بلے بلے ہو جائے اور نیکسٹ الیکشن بھی میں جید سکوں حکومتی پارٹی تو تو بلکل نہیں چاہے گی کہ اس وقت نئے الیکشن ہوں یا کسی بھی طریقے سے عمران حان کو ہٹا آئے جائے اب آتے ہیں پی 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 پیپلز پارٹی کیا نئے الیکشن فورڈ کر سکتی ہے اگر نئے الیکشن ہوتا ہے تو اس کو کیا ملے گا فرض کر لے آج کل ہی نئے الیکشن انناؤنس کر دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں کیا بلاول بٹو پرائم نیسٹر بن سکتا ہے نہیں میں تو نہیں سمجھتا میکسیمم اگر وہ کچھ اچیف کرے گا اگر کچھ اس کو ملے گا تو پھر سے سندھ کی حکومت نئے الیکشن کے نتیجے میں میکسیمم اس کو پھر سے سندھ کی حکومت ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ سندھ کی حکومت بھی الائز کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ بنانی پڑے مطلب کمزور ابھی تو ان کے اکثریت ہے ساتھ اکثریت ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ بھی کمزور حکومت ہو تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت نئے الیکشن ہو یا عمران حان کو کسی طرح ہٹایا جائے کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوتے ویسے ہی یہ ان اوز جو چینج چاہتے ہیں عمران حان کیا اتنا بے وکوف ہے کہ یہ ان اوز چینج کریں گے اور وہ کرنے دے گا نہیں کرنے دے گا جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ میرے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے یا مجھے ہٹایا جا رہا ہے تو وہ اسیمبلیاں بھی توڑ سکتا ہے وہ الیکشن میں چلا جائے گا تو یہ کبھی بھی اس کھڑکنے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے پی 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 والے باتیں کرتے لیں گے اب آتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف پی ایم ایل این دو دن پہلے یہ مطالبہ کرچہ کی چکی ہے کہ پرائیم نیسٹر عمران حان استیفہ دیتے اور اسی کی پارٹی سے کوئی نیا بندہ پرائیم نیسٹر بن جائے شاید حکان عباسی صاحب راجہ اخواج آصف صاحب یہ سب لوگ مطالبہ کرچکے ہیں ایسن اقبال صاحب بھی کیا یہ لوگ الیکشن فورڈ کرسکتے ہیں نہیں کیسے مریم بی بی اس وقت الیکشن نہیں لڑ سکتی ان کے اوپر سات سال کی پبندی ہے شباز شریف صاحب کے اوپر بڑا تگڑا کیس ہے وہ کسی بھی وقت اندر چلے جائیں گے نواز شریف صاحب اس وقت واپس آکے الیکشن نہیں لڑ سکتے باقی جو ان کے چٹے وٹے ہیں وہ کچھ بھاگے ہوئے ہیں کچھ اپنی پرابلم میں فسے ہوئے ہیں تو ان کو بھی الیکشن اس وقت سوٹ نہیں کرتا یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت الیکشن ہو کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ہی پارٹی سے دوسرا پرائیم نیسٹر بن جائے اگر یہ کرنے کی پزیشن میں ہے تو اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے خود کیوں نہیں الیکشن کروا کے یا کسی طریقے سے خود کیوں نہیں حکومت میں آ جاتے کیونکہ ان کو پتہ نہیں آ سکتے تو ایسے ہی یہ باتیں کرتے رہیں گے اور ایک اور بات بھی اپوزیشن کے دماغ میں چل رہی ہے وہ کیا کہ نواز شریف صاحب یہ تجربہ کر چکے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا ماننا تھا کیونکہ جب دوزار تیرہ میں کی پی میں عمران حان کی حکومت بنی تو یہ جوڑ توڑ کر کے نواز شریف اس کی حکومت ہٹا سکتا تھا گرا سکتا تھا لیکن نواز شریف نے رسک لیا خود ہی اس کی حکومت چلنے دی کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس سے حکومت چلے گی نہیں اور یہ ایکسپوز ہوگا اور دوسری دفعہ یہ کی پی میں بھی نہیں جیت سکے گا لیکن اس سے الٹ ہو گیا اس نے ڈلیور کر دیا اور وہ دوسری بار وہاں سے سویپ کر گیا اور ان کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ اگر کہیں یہ شخص ڈلیور کر گیا آخری دو سال میں کرونا ہتم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے یہ ڈلیور کر دیتا ہے کچھ ایسے کام کر دیتا ہے عوامی فلا کے لیے یہ دوبارہ الیکشن اگر جیت جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اگر یہ دوبارہ الیکشن جیت جاتا ہے یہ سادہ کسریت حاصل کر لیتا ہے بساکیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کی تو پھر تو یہ اور حطرناک ہو جائے گا یہ ہمارے گلے کی وہ ہڈی ابھی بھی بنا ہوا ہے جو نہ نگلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی ہے تو اگر اس کو ہم نے گنونے طریقے سے ہٹایا تو کہیں یہ بڑی مصیبت نہ بن جائے اس لیے یہ کبھی نہیں چاہیں گے دیکھیں اگر یہ کر سکتے اگر ان کو یقین ہوتا کہ انہ اس چینج ہو سکتا ہے اس کے بندے ٹوٹ سکتے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں تو یہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے اور تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے کیوں نہیں لے کے آرے کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر ان کو یقین ہو جائے تو یہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے اگر یہ تحریک لے آتے ہیں یہ پرائم منسٹر پھر بھی بچ جاتا ہے تو یہ اور حطرناک ہو جائے گا اور اگر یہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے پانچ سال جو اگر خدا نہاستہ ہم اس کو گراتے ہیں یہ جیت جاتا ہے دوبارہ پھر یہ سادہ کسریتہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اگلے پانچ سال مزید حطرناک ہو جائیں گے ہمارے لیے تو اس لیے اگلے پانچ سال جو حطرناک ہونے والے ہیں وہ حطرناک پانچ سال بھگتنے سے اچھا ہے کہ یہ تین سال بھگت لیں پاکستانیوں اب بھی کچھ نہیں ہوگا یہ سال کم اس کم یہ بجٹ پاس ہو گیا ہے اگلی میری پیشنگ ہوئی ہے آپ لکھ لیں یاد رکھ لیں کہ نیکسٹ جو مشن ہے پرائم نیسٹر کا وہ ہے اٹھارویں ترمیم وہ دس دن میں یہ معاملہ اٹھے پندرہ دن میں اٹھے یا عید کے بعد اٹھے اب اس کی نظریں ہیں اٹھارویں ترمیم پر اور وہ چینج کر کے چھوڑے گا کیونکہ یا تو وہ آیا ہی ڈیلیور کرنے ہیں یا تو ڈیلیور کرے گا یا چھوڑ دے گا یہ میرا تجزیہ تھا اگر آپ کو اچھی اس میں کوئی بات اچھی لگے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ پاکستان زندہ بات